ہمیں جوائن کیا ہے جی پاکستان کے رائٹ آم لیکس پینر گھگلی ماسٹر جناب مشتاق احمد صاحب نے مشتاق صاحب السلام علیکم جی والیکم السلام بہت شکریہ موشی بھائی آپ کا احمد صاحب بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں پاکستان تینوں ٹیسٹ میچز ہار گیا ہے مشتاق صاحب اور یہ انیس سو پچانوے کے بعد آج تک ہم آسٹریلیا میں ایک ٹیسٹ میچ میں کامیابی کے منتظر ہیں کب ہوگا یہ تو کچھ کوئی نہیں بتا سکتا لیکن کیسے ہوگا یہ تو بتایا جا سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل یہ بات ٹھیک ہے کہ آؤٹکم کا ہمارے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے یہ تو پروسس کی بات ہے جو آپ بات کرنے ہیں کہ پاکستان کی جسی بھی ٹیمیں وہاں پہ گئیں ہیں کبھی تک آج تک وہ اتنا نہیں جی سکے آخری ٹیسٹ میں جو آپ بات کریں وہ جیتے ہوئے تھے پاکستان ٹیم مگر اس کا ایک پروسس ہوتا ہے یہ پروسس کے اندر نا اس کے پروسس کو فالو کرنے کے لیے آپ کو ٹائم اور سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے آپ دیکھیں نا کہ ایک بندہ بندہ ہے اس کو کنسسٹنسی نہیں ملتی تو ہم کیا کرتے ہیں کہ پھر اس کی جگہ کوئی دوسرا بندہ لے آتے ہیں وہ جب وہ بجارہ سیٹل ڈاؤن ہونے کے لیے ہوتا ہے تو تیسرا بندہ آ جاتا ہے جب تک آپ کا سسٹم مضبوط نہیں ہوگا آپ کی چیزیں مضبوط اور کنسسٹنسی کے ساتھ کام نہیں کریں گی تو یہ ساری مشکل پڑتی رہے گی اور جو آپ کہہ رہے ہیں جیتنے کے لیے پاکستان کے لیے کٹیگریز بنانی پڑے گی کہ ریڈ بول کرکٹ میں کتنے پلیئر چاہیے ہمیں وائیڈ بول کرکٹرز کتنے چاہیے جو یہ ساری چیزوں کا مدے نظر رکھتے ہوئے جو جتنے بھی لڑکے نئے لڑکے آئے ہیں ابھی یہ پاکستان کے سپر سٹارز ہیں ان کا ایکسپیرینس ہے بس ان کو پروسس میں ڈال کو ان کو خود بھی پروسس کا پتہ ہونا چاہیے اور یہ جب پروسس میں پڑیں گے تو انشاءاللہ سال دو سال کے اندر یہی لوگ ڈیفرنس ریئیٹ کر سکیں گے ابھی یاسر شاہ کی بات کی ہے کامران اکمل نے مشتاق احمد صاحب اور اس کے ساتھ جو نوجوان لیکسپینرز ہیں کامران نے کہا کہ یہ اس وقت زیادہ بہتر ہو سکتے ہیں جب کوئی ان کے ساتھ ایک سینئر کریکٹر بھی ہو رائٹ آم لیکسپینرز جون کے ساتھ کھیل رہا ہو اس کے تجربے سے وہ کچھ سیکھ رہے ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے ہمیں کھلاڑیوں کو نظر انداز کرنا یا ایک طرف کر دینا کسی بھی وجہ سے یہ مسئلہ کا حل نہیں ہوتا آپ کی کیا رائے اس حوالے سے بلکل ٹھیک آئے گری کامران کامران نے بلکل صحیح بات کی اس کی وجہ پتا ہے کہ میں چھے سال ہم سسٹم میں رہے ہیں بار بار اپنی بات بندہ جب بتاتا ہے تو بڑی شرمندگی بھی ہوتی ہے مگر آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم باہر کے ملکوں میں بڑی ساری زندگی کوچنگ کر کے ہیں جب سے ریٹائر ہوں ہیں وہاں پہ سسٹم کیا ہے کہ بینٹ سٹوک کے پہلے دو تین سال اس کو دسپلن کا ایشو ہوتا ہے وہ لائیاں جھگڑے کرتا ہے مگر کبھی ٹیمز اس کو نہیں نکالا گیا کبھی ایک میچ کے لیے بینٹ کر دیا کبھی اس کے لیے سائکائٹرس سائکولوجس کا کیلئے اس کو گب آپ نہیں کیا اس کے اوپر اور جب اس کے اوپر گب آپ نہیں کیا آپ دیکھ لیں دنیا اگر نمبر ون آرڈنرو میں ہے رکی پاؤنٹنگ کی مثال میں دیتا ہوں اور کتنے کرکٹرز ہیں انٹرنیشنل جن کی ایسی ایٹیٹیوڈ ایون اے بی ڈیوڈیز کا میں جب شروع شروع میں ٹیم ہمارے ساتھ کھیلنا شروع کیا اس نے جب ہم ریٹائر ہوئے تو وہ کھیلنے لگا تو اس کا بھی ایشو یہی تھا مگر پتہ ہے ہم سب کو میڈیا کو ہم سب کو ایکس کرکٹرز کو پاکستان کی جتنے بھی کرکٹرز ہیں جو ٹیلنٹڈ کرکٹرز ہیں جو پاکستان کو سرب کر سکتے ہیں ان کو سپورٹ بھی کرنے چاہیے ان کو ٹائم بھی دینا چاہیے کوئی منجمنٹ میں ہے کوئی لوگ آئیں ان کو ٹائم دینا چاہیے اور یہ بات آپ کی جو یاسر شاہ کی بات کی ہے آئی ٹوٹلی اگری ویڈیوز کو ڈسکارڈ کر دی گئے اس بندے نے پاکستان کو رینکنگ میں نمبر ون بنایا ہے سب سے فاسٹس دو سو پچاس وکٹے لینے والا بود سو وکٹے لینے والا وہ آپ اس کو اس کی پرسل زندگی کو سامنے رکھے فیصلے کریں گے تو پھر مشکل ہوگی مشتاق صاحب مشتاق صاحب قطعہ کلامی کی معذرہ چاہتا ہوں کامران ساتھ ہے میں ان کی طرف یہ سوال لے کر نہیں جانا چاہتا تھا لیکن آ گیا جب آپ نے کہا ہے اسی قسم کا ایک ایک کیس تو کامران کے گھر میں موجود ہے کامران کو انہوں نے دوہزار سترہ کی چیمپنز ٹروفی میں واپس بجوا دیا کہ آپ کی فیزیکل فٹنس کا ایشو ہے یا آپ کے کچھ دیگر مسائل ہیں آج تک حاکر صاحب سوری میں آپ کو کاٹ رہا ہوں میں آپ کا کوئسٹن سمجھ گیا ہوں میں کسی کا نام نہیں لیتا کسی کو جب آپ نے پاس کرنا ہوتا ہے فٹنس ٹیس میچ میں فٹنس ٹیس میں جب آپ کو کسی کو پاس کرنا ہوتا ہے تو میں نے یہ مجھے پتا ہے کہ آپ شورٹ کٹ نکال کے اس لڑکے کو نکال کے خلا لیتے ہیں جس کو نہیں کرنا ہوتا اس کو نہیں کرنا ہوتا عمر اکمل ہو گیا احمد شہزاد ہو گیا اور جتنے بھی یہ لڑکے جن کے عرد گرد یہ گردش کرتی ہیں چیزیں میں نہیں خیال یہ صحیح باتیں ہیں ان کی پرسنل زندگی کو آپ مٹا دیں اس کی پرفارمنس کے بعد تو بات کریں اگر وہ پرفارمنس کرتے ہیں اگر ان کو کوئی ڈسپرنٹ کا ایشو ہے اگر وہ نو بجے اگر ٹیم میٹنگ کال ہے تو نو بجے وہ پہنچ جاتے ہیں اگر وہ پرفارمنس کرتے ہیں گران میں اچھا کھیلتے ہیں تو یہ میٹر کرنی چاہیے اور پھر آہستہ آہستہ چیزوں کو آپ لوگوں کو جو منجمنٹ ہے میرا کیا رول ہے میں نے جا کے صرف یہ دکھنا ہے کہ اس طرح کھیلنا ہے میرا یہ کام نہیں ہے کہ لوگوں کو ٹھیک کرنا میں ایسے پوچ یا ایسے منجمنٹ میرا کام یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو آنرشپ لینی اور جب فیلیر ہو تب آنرشپ لی جاتی ہے جب بندے گرے ہوتے ہیں تب آنرشپ لی ہوتی ہے تب تک پھر بندہ کوئی بھی آپ کی عزت نہیں کرتا ہمارا اصول یہ ہے کہ جب آپ کو کامران یا ہو یا کوئی بھی ایکس وائی زی ہو جب آپ نے سو کیا ہوتا ہے تھوڑی ہو جاتی ہیں کہ پرفارمنس کرو تو آپ اچھے لگتے پرفارمنس نہ کرو تو آپ اچھے نہیں لگتے ایسا نہیں ہوتا یہ پوری دنیا میں اٹھا کے دیکھنے آپ دیوڈ بونا کو دیکھنے ورات پولی کو دیکھنے جو روٹ کو دیکھنے ان کے اوپر فیزز آئے ہیں جب ان کو فیزز کو نکالنے کے لیے منجمنٹ تگڑا فیز کرنا پڑتا ہے ان کو پھر میڈیا کا پریشر پیز کرنا پڑتا ہے ان کو یہ نہیں پڑنا کہ میری جوب بجے باقی کو خیر ہے تو خیر ہے ایسا نہیں ہوتا ہوتا آپ نے ٹیموں ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو لڑکوں کے ساتھ کھڑا کرنا پڑتا ہے لڑکوں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا ہے کچھ آپ نے بولڈ ڈسیجن کرنے ہوتے ہیں کچھ آپ نے ایسے ڈسیجن کرنے ہوتے ہیں تو لانگ ٹرمز ہوتے ہیں سو اگر دیکھا جائے تو پاکستان ٹیم کے پاس اتنی ability ہے اور یہ جتنے بھی لڑکی آئے ہیں حفیظ ہو گیا یا عمر گل ہے یا حباب ہے یا کامران ہے یہ جتنے بھی لڑکی آئے ہیں very very good news for پاکستان ٹرکٹ because at least ان کو مورڈن ٹرکٹ کو جانتے ہیں اور مورڈن ٹرکٹ کو سمجھنے کے لیے سب سے بڑی بات ہے ان لڑکوں کو صرف ایک چیز کی ضرورت ہے جو نہیں آئے ہیں ان کو پروسس کا سمجھ ہونی چاہیے کھیلنا اور بات ہوتی ہے اور کھلانا اور بات ہوتی ہے کھلانے کے لیے سب کو کٹ اتارنی پڑتی ہے اور جن لوگوں کی کٹ اترتی ہے اور جو کرکٹ کھیلے ہوتے ہیں ان سے بہترین کوئی بھی چیز کو ڈیویلپ نہیں کر سکتا ہے کامران صاحب کٹ اتری ہے یا پہنی ہوئی ہے بھی دیکھیں اس چیز پہ تو میں بہت اچھا بات کرتا رہا ہوں پہلے تو موشی بھائی کو اسلام لے کو موشی بھائی جی کھلانا بھائی دیکھیں یہ تو میں بھی بات کرتا ہوں کہ جب آپ گرانڈ میں ہوتے ہیں اس وقت آپ کا ڈیفرنٹ ایٹی چود جب آپ منجمنٹ کا حصہ بن جاتے ہیں تو وہ پھر آپ کو کٹ بھی اتارنی پڑتی اور کپ بھی اتارنی پڑتی پھر آپ منجمنٹ کی لائن میں آ جاتے ہیں وہ منجمنٹ ایسی ہوتے ہیں کہ جو ہر پلیئرز کو ایک فادر کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں موشی بھائی نے بڑی زبردست باتیں کیے ہیں کہ اچھے کے ساتھ اس کی پرفارمنس ہو رہی ہوتی ہے اس کو تو ہر کوئی اپریشیٹ کر رہا ہوتا ہے ہر کوئی اس کے ساتھ ہوتا ہے منجمنٹ اور کوچ کا اس وقت پتا چلتا ہے جس پلیئرز سے پرفارمن نہ ہو رہا ہو گیرہ ہو اس کو کیسے موٹیویٹ کرنا اس کو کیسے بڑا بنانا ہے اس کو کیسے فارمن میں لے کے آنا یہ ساری چیزیں چلتی ہیں پھر ہی جہاں کہ وہ بلیئرز بنتا بھی ہے اپنی فارم میں بھی واپس آتا ہے تو یہ چیزیں جو موشی بھائی نے کی ہیں یہ ہم نے ان سے جب نیشن بینگ میں آئے ہیں انڈر نائنٹین سے نکلے ہیں یہ چیزیں ہم نے ان سے سیکھی ہیں اور آپ دیکھیں کہ اس چیز میں ہم لوگوں نے بالکل اپنا یہ نہیں سوچا کہ میں پندرہ سال انٹرنیکشنل کرکٹ کھیلا ہوں تو میں اس لڑکے سے دومیسٹک والے سے کیا بات کروں کیا اس کو میسی دوں میں نے ان کو اوپن لکھایا ہماری سیلیکشن پوری کمیٹی نے کہا کہ جس لڑکے کا بھی فون آئے کیا وجہ ہے کہ ہمیں سیلیکش نہیں کیا جا رہا ہمیں موقع نہیں دیا جا رہا وہ اوپن لی آئے احمد شہزاد ابھی مثالہ یہ بات ہوتی ہے دسلین کی جیسے یادسر پہ لگایا ہوا ہے تو انہوں سے بتاؤں وہ کیم میں نہ ہوتا ہم نے اس چیز کو سب سے پہلے ستم کیا اس کو کیم میں رکھا جائے وہ سینئر ہے اس کی پرفارمنس اس کو بلایا کہ وہ لائن میں لگے جیسے پانچ سی سالوں میں جیسے ہمارے کوچیز آئے ہیں وہ ہکلر بنیا ہوئے تھے انہوں نے لڑکوں کو موٹیویٹ نہیں کیا ان کا کیریئر خراب کیا ان کو جیسے مشی بھئی نے باتیں کی ایسے ٹریٹ نہیں کیا جس کی ویسے وہ لڑکے آج پچر سے دور ہوئے ہیں اور وہ کرکٹ بھی بڑی مشکل سے ان کو مل رہی ہے منتے کر کر کے وہ کھیل رہے ہیں پاکستان کی طرف سے میں ایک کسی نامی لوگا آپ سمجھ گئے ہوں گے تو یہ چیزیں ہم نے ختم کرنی یہ کلچر ختم کرنا پھر جا کے ہماری ٹیم اوپر جائے گی مشی بھئی انگلنڈ کے سسٹم کے ساتھ چھ سال رہے ہیں انہوں نے جو وہاں پہ دیکھا کیسے کوچیز لے کے چلتے ہیں پلیئرز کو وہ چیزیں یہ پاکستان میں بھی لے کے آئے ہیں اور یاسر شاہ کی جیسے میں نے بات کی ہے تو یاسر شاہ مشی بھئی کے ساتھ نہیں رہا جسی دیر وہ ساتھ رہا کیسی پرفارمس رہی ہے جیسے ہی ہم لوگوں نے مشی بھئی کو ایک سائٹ پہ رکھا یا یاسر کو سائٹ پہ کیا ہمارے پاس لیکس پینر کوئی نہیں آرہا ہے ہم جوڑیاں توڑتے ہیں اور آپ کو پاکستان میں اور پاکستان سے باہر اور بینرکوامی سطح پر کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے جوڑی بنانے کی ضرورت ہوتی ہے جو اوپننگ پیر ہے اس کی ایک مشہور جوڑی ہونی چاہیے جو کہ طویل عرصہ کھیلے آپ ان کو اعتماد دیں اسی طرح سے بالنگ پیر ہوتے ہیں وسیم اور وقار آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ کامیابی